ایک ویڈیو بھیجا مطلب یہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں کیا عذاب ہوگا ہم تو مر جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں اور کسی کو نہیں معلوم لیکن آج میں آپ کو انشاءاللہ بتانے والا ہوں کہ سب کچھ معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مخبر صادق آجاتا انہوں نے سب کچھ ہمیں بتا کر رکھ دیا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن پاک نے اس بات کی تشریف فرماتی ہے اور قرآن پاک کی آیتوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ واقعی قبر میں بڑا خطرناک اور بڑا شدید قسم کا عذاب ہوتا ہے میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو دو ویڈیو دکھانے والا ہوں ایک ویڈیو تو یہ دکھاؤں گا کہ دیکھیں قبر کے اندر دنیاوی سانپ کیسے گھس کر کے اور جو مردے ہیں ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ایک یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے اس کے بعد دوسرے ویڈیو میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ قبر کے اندر یعنی قبر کے آس پاس قبرستان میں ایک ایسا جانور رہتا ہے شاید غالباً اگر آپ بھی قبرستان جاتے ہوں گے تو آپ نے خود دیکھا ہوگا میں نے خود یہ جانور بچپن میں دیکھا تھا جب ہم لوگ کئی سارے دوست احباب مل کر کے گئے تھے اور اچانک سے ہم نے ایک ایسا جانور قبرستان میں دیکھا جس کو دیکھ کر ہم لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے چھوٹے پن کی بات تھی تو لہٰذا یہ جو جانور ہے یہ اکثر و بیشتر قبرستان میں رہتا ہے اس کو قبرستان کا سردار بھی کہا جاتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے دو منٹ میں بڑی سے بڑی قبر کو کنڈ کے رکھ دیتا ہے اور کھوٹ کر پھیک دیتا ہے مٹی ایسے پھیکتا ہے جس طریقے سے آپ نے جی سی بھی وغیرہ دیکھی ہوگی اس طریقے سے مٹی کھوٹ کر کے اور کتنی بھی گہرائی میں جا سکتا ہے اس کا رہنے کا ٹھکانہ بھی قبرستان کے اندر آزو بازو میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو دیکھ کر ڈر جائیں گے بڑا خطرناک ہے دیکھنے میں بڑا شریف ہے جب تک آپ اس کو چھیلیں گے نہیں وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن اگر آپ چھیلیں گے تو یہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے ابھی پیچھے خبر بھی آئی تھی کہ تین لوگوں کو اس نے مار دیا تھا تو مطلب یہ ہے کہ بڑا خطرناک ہے اور یہ یعنی ہندوستان میں پاکستان میں چین میں بنگلہ دیش میں اور بہت سارے علاقوں کے اندر یہ پائے جاتے ہیں اور یہ مردے کو جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی باس اور خوشبو سنگ کر کے فوراں اس کی قبر کے پاس آتے ہیں اور پھر اس کے بدن سے اس کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں تک گوشت اتار لیتے ہیں یہ بات میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں یہ باتیں آ چکی ہیں اور آپ خود اپنی آنکھوں سے ویڈیو پر دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا خطرناک جانور ہے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ہمیشہ اپنی رب سے توبہ کرتے رہیں استغفار کرتے رہیں جن لوگوں نے اپنی ماں باب کو ستایا ہے اور جن لوگوں نے نمازوں کو نہیں پڑا ہے وہ تمام لوگ جو آج غیبہ چغلیاں کر رہے ہیں جو شراب نوشی کی عادت میں مبتلا ہیں یا پھر جو لوگ زنہ خوری کے اندر مبتلا ہیں جو لوگ سوت کھا رہے ہیں ان تمام لوگوں کو بڑے غور و فکر کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور یہ قبر کا عذاب ایسا ویسا نہیں ہے کوئی سوچے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھا جائے گا آج میں اگر چاہوں تو آپ کو بے شمار قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں اور بے شمار حدیث پاک کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں مگر میں پھر آپ کے لئے صرف اور صرف قرآن کی دو آیتوں سے اور ایک حدیث پاک کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ واقعی قبر کے اندر بڑا شدید قسم کا عذاب ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو سورہ انعام آیت نمبر 93 پیش کر رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا ترجمہ بھی آپ سمعات فرمائیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کے طرف اپنے ہاتھ پھیلا ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے تم اپنی جانیں جسموں سے نکالو آج تمہیں سزا میں زلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے اس کے علاوہ آیت نمبر دو دیکھ لیں سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَنُعَذِّبُهُم مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم انہیں دو مرتبہ دنیا میں ہی عذاب دیں گے یعنی دو مرتبہ دنیا میں عذاب ہوگا اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کے طرف پلٹا دیے جائیں گے مطلب پہلے قبر کے اندر عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی عذاب سے لوگوں کو آگاہ کرتا رہتا ہے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم بڑے عذاب کے طرف یعنی قیامت کے طرف ان کو پلٹا دیں گے اب دیکھئے میں آپ کو بخاری شریف کی ایک بہت ہی مشہور حدیث پاک پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ایوب انساری اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر تشریف لاتے ہیں اور جب تشریف لائے آپ نے دیکھا جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ایک آواز سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو دیکھو یہودیوں کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے آپ ذرا سوچیں جو یہ کہتا ہے کہ وہ قبر کا عذاب کو نہیں مانتا سمجھ لے کہ قبر کے عذاب کو نہ ماننے والا انسان اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا ملہد ہو جائے گا کیونکہ عذاب قبر بالکل حق ہے مسلمانوں یہ دو ویڈیو دیکھیں تو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر لرزا پیدا ہو جائے گا آپ کانپ جائیں گے کہ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر اتنا زیادہ زور کیوں دیا کیونکہ میرے آقا جانتے تھے کہ قبر کا عذاب بڑا شدید ہوگا جس کو ہم لوگ کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ازورات محترم آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ ویڈیو کی اتنا خطرناک ہے اور یہ بلکل ریل ہے اس میں کوئی فیک وغیرہ جیسے کہ موویز وغیرہ کے لوگ کیا کرتے ہیں سین لے لیتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ عذاب قبر ہے حالانکہ یہ ایسا نہیں بلکل یہ بلکل کسی شخص نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر نکالا ہے ویڈیو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ قبر میں سراخ بن گیا ہے اور سراخ میں سامپ نظر آ رہا ہے اور یہ تو دنیاوی سامپ ہے سوچیں جب دنیاوی سامپ اتنی خطرناک انداز میں اندر جاتا ہے اور جا کر کے شاید مردے کو تکلیف پہنچاتا ہوگا اور اس کے بعد پھر باہر آتا ہے اور باہر دیکھتا ہے کہ کوئی اس پر حملہ آور تو نہیں ہو رہا ہے مطلب یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کتنا شدید ہوتا ہے اللہ کا عذاب جو قبر میں دکھایا جاتا ہے میرے بھائی یہ ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو دنیا میں کسی کا حق مارتے ہیں یا پھر زنا خوری کرتے ہیں یا پھر شراب خوری کرتے ہیں یا پھر دوسرے گناہ میں مبتلا ہیں ان تمام لوگوں پر اس قسم کے عذاب آتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اہد و پیمان کریں کہ ہم لوگ ایسے گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بچے رہیں گے تاکہ اللہ تعالی ہمارے بات سے عذاب کو دور فرما دے اب اس کے آگے جو چیز میں دکھانے والا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے بن بجو اس کو بجو بھی کہا جاتا ہے اور اس کو بن بجو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بڑا ہی خطرناک جانور ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ میں یہ زمین کو جو ہے کھرچتا ہے اپنے پیروں کے ذریعے سے اور ناخرن کے ذریعے سے اور کتنی جلدے دیکھیں سراخ بنا لیتا ہے اور بنا کر کے یہ قبر میں گھس جاتا ہے جیسے ہی تازہ لاشیں جو ہے قبر میں دفن کی جاتی ہیں فوراں اس کو پتا لگ جاتا ہے اور یہ جاتا ہے اور جا کر یہ قبر کے اندر گھس جاتا ہے دیکھیں اس کے لئے کتنا آسان ہے سراخ کر لینا قبر کے اندر میرے بھائی اللہ کے اس عذاب سے بچیں اللہ رب العزت نے اس طریقے کا عذاب اس لئے رکھا تاکہ لوگ تھوڑا بہت صدریں سمجھ جائیں اور اپنے رب کے طرف آ جائیں